اگر ابھی تک آپ نے کبھی بھی کسی بھی پروجیکٹ پر کام نہیں کیا ہے اور ابھی تک آپ کو کوئی بھی کام نہیں ملا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ٹرک کے بارے میں بتا دوں گا جس میں آپ کلائنٹ کو زبردستی فورس کریں گے کہ وہ پروجیکٹ آپ کو ملے اگر وہ لوگ جو ایکسپریئنس بھی ہیں اور اس ٹرک کو جانا چاہے جو کہ اس میں آپ کو اور بھی زیادہ پروجیکٹ مل سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھتے رہیے گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں جمشد رضا فریلانسر ٹیٹوریل کے جانب سے اور میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کلائنٹ کو کس طرح فورس کر کے مجھ سے اپنی پروجیکٹ آسل کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے آخر تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہاں پر بہت سارے پوائنٹس کو میں آپ کے لیے واضح کروں گا جس سے آپ کو اپنی کیریئر ایز فریلانسر بنانے کے لیے کافی سکسسفل ہو سکتا ہے تو چلو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اور فریلانسر اور اس پروجیکٹ میں جو براشر فور آن لائن انٹر پرنٹ میں نے پروجیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور مجھے ایوارڈ ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انیشیلی آپ کو جب مل جاتی ہیں پروجیکٹ اس میں صرف ڈیٹیل اور پروپوزل ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلائنٹ کی جتنی بھی انفارمیشن ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں اس کلائنٹ کی تقریبا ساری انفارمیشن کمپلیٹ ہے ایک آئیڈینٹی ویریفکیشن کے علاوہ مطلب ڈیپوزٹ ہے منی پیمنٹ ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے اور ٹوینٹی پروڈیکٹ اس نے کمپلیٹ بھی کیا ہے تو ایتینٹک ہے آپ اس پر پروڈیکٹ کو پر بیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کیا کریں گے آپ یہ دیں گے کہ کلائنٹ کیا چیز دیکھ رہا ہے اور کس چیز کے بارے میں وہ آپ سے اس پروڈیکٹ کو ایوارڈ کرے گا تو یہاں پر رہیں اس نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ منیم امانٹ ہی آپ نے بیٹ کرنا ہے کیونکہ سیمپل ہے اور آسان بھی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ساری ڈیٹیلز ہیں تو میں نے پروپوزل بعض ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پروپوزل میں لکھنا کیا ہے تو جتنی بھی شورٹ ہو اتنی ہی بہتر ہے کیونکہ کلائنٹ کو اتنی ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے جا کے آپ کی ساری انفرمیشن کو دیکھ سکے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کلائنٹ کسی بھی جو یہ بندہ ہے ٹھیک ہے کہ اوپر کلک کرے گا تو اس کی ساری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی انفرمیشن ہیں آپ پر موجود ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر میری جو پروپائل ہے اس پر بھی کلک کر لیں تو اس پر وہ ساری انفرمیشن اس کو مل سکتا ہے جیسے ریویو ہے about me ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی انفرمیشن ہیں وہ مل سکتا ہے اور یہ بھی ہے identity verified ہے phone number verified ہے facebook connected ہے اور email مدلب ان چیزوں سے کلائنٹ کو کافی مطمئن ہو جاتا ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کر لیں credit card payment کو attach کیے بہر ٹھیک ہے وہ کیوں میں کر رہا ہوں آپ پچھلے ویڈیو میں میں نے پہلے سے ہی explain کیا تھا کہ آپ نے بعض چیزوں میں credit card کو attach نہیں کرنا ہے اچھا میں نے exam بھی دیا تھا فوٹو شاپ کا اور انگلیش کا important نہیں ہے لیکن پہلے پہلے جب میں نے شروع کیا تھا تو exam دیا تھا ٹھیک ہے جو pass کر لیا ہے جو 85 اور 75 marks ہے اس میں تھوڑا مدلب ہو جاتا ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ client آپ کو project دے دے اچھا please share me the content and let's start صرف یہ چیز میں نے لکھا تھا ٹھیک ہے لیکن بعد میں client نے یہاں پر ایک چیز بہت important ہے جس کو میں آپ کے لئے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ client نے کیوں مجھے اس project کو award کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس نے کہا ہے ساری information لیکن اس نے یہ چیز کہا ہے یہاں پر میں اگر آپ کو دکھا سکوں can you show me your previous project of brochures میں نے brochures پر کام کیا ہے اور کام کیا تھا ٹھیک ہے لیکن sample نہ ہی میں نے اپنے جو profile میں ہیں اس میں ڈال دیا ہے اور نہ ہی مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی جو sample ہے کفا پر رکھ دیا ہے اور بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ اپنی جو client کو impress کرنے کے لئے بہت ساری جو google میں material ہے copy کر کے client کو دکھاتے ہیں مطلب client ان چیزوں کے بارے میں اس کو awareness ہے کیا ہے نہذا آپ کا اپنی نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو 100% آپ کی rejection ہے اور اس میں آپ کو project loss ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگیا تو اس کو overcome کرنے کے لئے یعنی نظرانداز بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن client کو بھی satisfy کرنا ہے آپ کی communication اور intelligence یہاں پر کام آئے گا جب آپ client کی جو کسی بھی question کو satisfaction کے طور پر آپ کیا کریں گے trend around کریں گے اسی کے اوپر for example میں نے کیا کہا ہے can you check my profile ایک تو آپ جا کے میں نے profile کو چیک کر لے اگر اس میں review کو چیک کر سکتا ہو تو یہاں پر بہت ساری reviews موجود ہے جس میں میں نے تقریبا 97% job complete کیا ہوا 100% on budget ہے 100% on time ہے اور 8% rehiring مطلب reputation یہاں پر بہت ہی زبردست ہے اور میرا جو review کا option ہے مطلب 104 ہے اگر آپ کا نہیں ہے اگر آپ initial ہو اگر آپ beginner ہو ابھی start کیا ہوا یہ چیزے آپ کی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ اپنی profile کے لیے کیا کریں گے کسی بھی platform کو use کر سکتے ہیں for example آپ use کرتے ہیں facebook page کو یہاں پر آپ اپنی design کو show کر سکتے ہیں یا یہاں پر portfolio کو بھی use کر سکتے ہیں portfolio یہ ہے آپ کا portfolio پر portfolio میں آپ اپنی ساری چیزیں ڈالیں گے تو آپ کی جو hiring rate وہ زیادہ ہو سکتا ہے مطلب یہ چیز ہے کہ آپ میرے profile چیک کر لیں تو اس نے جا کے میں profile چیک کیا تھا کیا تھا یا نہیں کیا تھا وہ تو الگ بات ہے لیکن اس چیز کو overcome کرنے کے لئے اس question کیونکہ آپ نے پہلے brochure کیا ہوا ہے design یا نہیں یہ تو اگر میں نے نہیں بھی کیا ہے تو اس سوال سے اور اس جواب کے اندر میں اس کو کیا کر سکتا ہوں اپنی اوپر مائل کر سکتا ہوں for example and don't worry if you don't like don't pay me مطلب اگر آپ کے پاس آپ کے پاس اگر آپ کو پسند نہیں آتا میرا کام تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی پیسے واپس لے سکتے ہیں یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں میں نے یہ لکھا ہے and don't worry if you don't like اگر آپ کو میرا کام پسند نہیں آیا on pay me مطلب مجھے آپ پیسے نہ دے یہ چیز غلطی کر لیتے ہیں لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ کام کرو اور میں دیکھ لوں گا اگر کام صحیح ہے تو میں پیسے دے دوں گا اگر نہیں ہے تو نہیں دوں گا یہ نہیں کرنا ہے ٹھیک تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ لیں ساری کممünکیشن کے بعد کیونکہ میں نے کہا ہے کہ پسند نہیں آیا آپ پیسے نہ دے لیکن میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ بلکل ہی نہ دے ٹھیک اوکی پلیز ایوار پروجیک اینڈ میک مائل سٹون مائل سٹون کے بارے میں کمپلیٹ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جو دسکرپشن میں دوں گا کہ مائل سٹون ایک ایسی پروسیجر ہے جہاں پر آپ پیسے جمع کریں گے کلائنٹ پیسے جمع کرے گا فرلانسر کی ویب سائٹ میں اور وہ پیسے نہ ہی کلائنٹ کو ملے گا اور نہ آپ کو ملے جب تک آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے کسی بھی پروژیکٹ کو ٹھیک تو مائل سٹون کے بارے میں اور بھی بتا دوں گا ٹھیک یہاں پر دیکھ لیں لکھا ہے created secure released مطلب اس نے مائل سٹون یہاں پر بلکل ساف ساری چیزیں لکھا ہوا ہی بھی ہیں میں نے جو بات کہا تھا پھر کہ آپ نے مائل سٹون کو create نہیں کرنا غلطی نہ کریں مائل سٹون ہمیشہ ہی create کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں مائل سٹون پیمنٹ are agreed upon by you and your employer مطلب آپ اور employer ایک کیا کرتے ہیں زمانت جمع کرتے ہیں اور آپ نے نہیں کرنا ہے client کو کرنا ہے client نے جمع ہے employer ٹھیک وہ کیا ہوگا deposit ہوگا وہ fund کہاں پر securely freelancer کے اندر اور جب دیکھ لے کیا کہاں ہے we securely hold your employers deposit money یہاں پر بہت سارے ہمارے دوست بھی موجود ہیں جو کوئی client سے جب award کرنے کوشش کرتا ہے تو اس scheme کرتا ہے کہ آپ مجھے lancer نے صاف صاف لکھا ہے کہ we securely hold your employers آپ کا نہیں employer کا کیا کرنا ہے deposited money کو secure کرنا ہے اور only you can cancel the milestone دیکھ لیں یہاں پر complete milestone کی option موجود ہے میں کیا کروں گا جب یہ complete کروں گا project یا کہ client خود release کرے گا یا میں request کروں جب release کرے گا تو اس کے بعد پیسے یہاں پر جمع ہو جائے گا یہ جو option ہے 24 میرا پاس موجود ہے یہ یہاں پر موجود ہوگا بعض ہمارے جو freelancer ہیں یہاں پر یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پیسے کٹ جاتا ہے کٹنے کا مسئلہ یہ ہے اگر یہ 15 dollar ہے اس میں 5 dollar کٹ جائے گا اس وجہ سے کیونکہ وہ designer سے freelancer فی لیتا ہے جب آپ complete کریں گے یا نہ کریں گے وہ پیسے آپ سے کٹ جائے گا مطلب آپ نے لازمی کسی بھی project کو complete کرنا ہے اسی وجہ سے accept کرنے سے پہلے آپ اپنی client کے ساتھ اپنی lawyer کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ساری چیزوں کو clear کر کے ہی accept کرنا ہے اور اس پر کام کرنا ہے تو in progress آپ دیکھ سکتے اگر کوئی client آپ کے لیے milestone create نہیں کرتا تو آپ نے کام نہیں کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جب آپ کسی بھی project پر کام کریں گے یا آپ کو project میں لے اور یہ ہے اس front page ٹھیک ہے تو اس design کو میں نے بیج دیا ہے جو client accept کرے گا accept کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرے گا اس project کو complete کرے گا complete ہونے کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح 5 star review لیتے ہیں اور 5 star review کے لیے آپ کو client کی ہر بات کو لیکن آپ نے یہ بھی کھام کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ black mail ہوں گے تو آپ ساری ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور فرنسر میں ایک کامیاب جو بھی آپ کی skill ہے developer بن جائے گا اور لاکو کی ساب سے کمانے کا ایک جذبہ اپنے اندر رکھ لیے گا پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ comment box میں ڈال سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے میشہ پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو یہ کہوں گا جو بھی آپ نے پوچھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہمارے comment box میں ڈال کے پوچھ سکتے ہیں یا کہ آپ instagram جو میں link دے دوں گا description میں آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں یا کہ ہمارے ساتھ آپ directly group میں پوچھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ہمارے مجھے اجازت دیجئے گا میں ہوں جمشی طرزہ اللہ حافظ